السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ نو مئی کے واقعات کی پلاننگ جی زمان پارک میں ہوئی آرمی چیف آسم منیر کو برطرف کرنے کا منصوبہ تھا اور عمران خان آسم منیر کے خلاف تھے اور آرمی چیف کے خلاف اور فوج کے خلاف بغاوت پر عمران خان نے پوری قوم کو اکسایا عمران خان پوری قوم کے مجرم ہیں غدار ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے عثمان ڈار نے جی اسٹیبلشمنٹ کے دلال اور ایک پالتو انکر کو انٹرویو دیا ہے جس کے اندر یہ تمام تاریخ انکشافات کیے گئے ہیں پوری قوم اس وقت ٹی وی سکرینوں کے سامنے بیٹھی ہوئی گیا ہے اور عثمان ڈار کا وہ انٹرویو سن رہی ہے جس کے اندر اس طرح کے اور اس سے مزید جن کشافات عثمان ڈار نے کیے ہیں اب لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں لوگوں کا مجھے نہیں پتا کم کم ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ایک شخص کے ستر سے پچھتر سالہ بوڑی ماں کو کہا جائے تمہارا ریپ کر دیں گے ہماری عزت لوٹ دیں گے ان کو گھر سے اس کی بیوی بچوں کو گھر سے اٹھایا جائے اور جا کے قبرستان کے اندر ان کو اتار دیا جائیں تمام کی تمام فیکٹرییاں سیل کر دی جائیں عدالت حکم دیں کہ ان کو دی جو ہے وہ کام کرنے کی اجازت دی جائے دی سیل کریں اور اس کے بعد جناب دوبارہ فیکٹرییاں ساری کی ساری سیل ہو جائیں اچانک خبر آئے کراچی سے جو ہے وہ عثمان ڈار کو اٹھا لیا گیا ہے اگواہ کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد کسی بھی عدالت میں پیش نہ کیا جائے پھر مقدمہ دائر کیا جائے کہ عثمان ڈار پول جو ہے وہ پولیس کے پاس نہیں ہیں پولیس بھی ماننے سے انکار کر دے اور پھر وہ مقدمہ ان کی سرچ کے لیے یہ مقدمہ دائر ہو جائے کہ عثمان ڈار لا پتہ ہیں گم شدہ ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے ڈھونڈا جائے یہ سب کچھ ہو جائے مقدمات چل جائیں ایف آئی آر درہاز کٹ جائے کہ عثمان ڈار لا پتہ ہیں اچانک عثمان ڈار لش پش ہو کے کلین شیو کرا کے بال پیچھے کر کے اور کامران شاید جو کہ دلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا پالتو اینکر ہے یہ میں کوئی کسی ہیٹ سپیچ یا اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کونسی کو دشمن نہیں ہے میری اس جو ہے وہ کامران شاید سے وہ مجھے نہیں جانتا میں مجھے نہیں جانتا لیکن یہ سچ ہے وہ سچ ہے کامران شاید کیا 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 بطلبائی اس پی آر کے آپ بلالو پریس کانسل کے اندر پسندیدہ سوال کراؤ انٹرویو کروالو گریدہ فاروقی یا اس طرح کے مزید جو ٹاوٹ ہیں ان کے کیا ورث ہے کیا حصیت ہے جو بھی اس میڈیا انڈسٹری کے اندر لوگ ہیں جن کو پتہ ہے چیزوں کا وہ کیا ان لوگوں کو نہیں جانتے تو لہٰذا اس اتنا کچھ کرنے کے بعد عثمان ڈار کو لا کے اس کے پروگرام میں ڈائریکٹ پروگرام میں بٹھا دیا کامران شاید کے وہ بھی گھر سٹوڈیو میں نہیں سٹوڈیو میں پروگرام نہیں ہوا پی سی سٹوڈیو میں سٹوڈیو میں تو ہو سکتا ہے اور کیمرے لگے ہوتے ہیں تو سی سی ٹی بھی پتہ نہیں کچھ ہو جاتا ڈائریکٹ حویلی کے اندر لاکے حویلی کے اندر پروگرام ریکارڈ کرنا آسان کام ہوتا ہے پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے جو پروڈکشن کو سمجھتی ہیں تین چار کیمرے چاہیے ہوتی ہیں ایک سوچر چاہیے ہوتا ہے جو سوچ کر رہا تھا کبھی اس کا چیرہ کبھی اس کا چیرہ توری اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد ایڈیٹنگ ہوتی ہے مزاک نہیں ہوتا وہ پورا انتظام کرنا اس کے گھر پر اور گھر سے ریکارڈ کیا ہوا پروگرام پھر دنیا نیوز پر آنئر کرنا کام بے بکوف نہیں ہے لوگ اتنے چھننے کاکے نہیں ہیں روٹی کو چوچی نہیں کہتے حضور اتنے لوگ جو ہیں وہ نہ سمجھے یار کیا 3G 4G 5G سے ملک آگے نکل گئے دنیا کے اندر وہ وہ ٹکنالوجی پاکستان کے دنے مجھے نہیں پتا لوگوں کو پتا ہے دنیا ٹکنالوجی میں اتنی آگے نکل گئی ہے یہ نوجوان پاکستانی ون نوجوان اتنی اتنی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے سمجھے بیٹھیں حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی چیز ہے ایسے بھی ہوتا ہے اچھا اس طرح کے بھی سوفٹ ویئرز ہیں اتنے لوگ آج کل جو ہے نا وہ لائک چیزوں کا پتا ہے اب وہ وہ نہیں وہ بے وکوف نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جیسے وہ نائنٹیز والے ایٹیز والے سیمیٹیز والے دماغ کہ جس طرف لگا لوگ اس طرف لگ جے کوئی بے وکوف نہیں اس ملک کے اندر اور وہ کہہ رہے ہیں جی عثمان ڈار نے یہ کر دیا وہ کر دیا وعدہ معاف گواہ بن گئے خان کو بے نکاب کر دیا ایکسپوز کر دیا سارا پلان وہ سامنے رکھ دیا کون کے اچھا یہ منصوبہ تھا کس ٹیوی پہ چال رہا ہے دنیا نہیں اس بارے کون کر رہا ہے کامران شاہد اور کہاں سے آیا کیسے بازیاب ہوا کس نے کہا تمہاری ماں کا ریپ کر دیں گے کس نے فیکٹریہ سیل کی کس نے گھر سے اٹھا کبرستان کے اندر پھینکا بے وکوف ہے کوئی چھوڑے نہ چھوڑے خان کو الگ بات ہے کوئی بے وکوف ہے یعنی دیکھیں نا نو امریکے واقعات کی پلاننگ چیئرمن طریقہ انصاف عمران خان کی زیرستدار زمان پارک میں ہوئی یہ عثمان ڈار نے ناوا کیا اس پیچھے بندوق ہوگی یا پیچھے جو بھی ہوگا مارک ڈرائیور جو کہتا ہے نا میں آپ کو بتاؤں ڈرائیور یہ کہتا ہے عثمان ڈار کا جو کہ گرفتار ہوا تھا جو کہ اگواہ ہوا تھا عثمان ڈار کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ تشدد ہوا ہے عثمان ڈار کو شدید تشدد ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا ڈرائیور عثمان ڈار کہتا ہے کہ عثمان ڈار پر شدید تشدد ہوا ہے شدید تشدد ہوا ہے اس کے بعد یہ پروگرام ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں زیر زمان پارک میں ہوئی جی پلاننگ نو مئی کے واقعات کی چیئرمن تحریک انصاف کی گرفتاری کی صورت میں اساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت دی گئی عثمان ڈار کہتی ہے اساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت عمران خان نے خود دی خود کہ خود کرنا ہے اکتوبر دو ہزار بائیس میں لانگ مارچ جنرل آسم منیر کی بطور آرمی چیف تیناتی کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا اچھا یہ عثمان ڈار نے کہا نو مئی واقعات کرنے کا مقصد فوج پر پریشر ڈال کر آرمی چیف جنرل آسم منیر کو عوضے سے ہٹانا تھا یہ عثمان ڈار کہہ رہے ہیں مقصد یہ تھا کہ پریشر ڈالا جائے فوج پر نو مئی واقعات کرنے کا یعنی یہ کون سے ایک شخص کو یہاں سے پکڑ کر عدارت سے گرفتار کر لیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مقصد یہ تھا پیچھے وہ تو اچانک ہوا جو معاملہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کی پیننگ ضرور ہو سکتی ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے ایسا گرفتار کر لینا ہے کمانڈرز وہاں پہ تیار تھے اچھا چیئرمن تحریکی نصاف عمران خان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ہم نے شیلڈ کا استعمال کیا یعنی انسانوں کو بطور شیلڈ استعمال کیا جوڈیشل کمپلیکس اسلامباد اور زمان پارک میں جو کچھ ہوا اس کی ذہن سازی کا نتیجہ تھا اسی ذہن سازی کا نتیجہ تھا یعنی یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کیا عمران خان اس کا ذمہ دار ہے عمران خان کے خلاف ہمارے پاس ثبوت آ چکے ہیں غواہ آ چکے ہیں کہ ساری کے ساری جو پلاننگ تھی وہ عمران خان کی تھی اور گرفتاری سے بچنے کے لیے تھی اور جو جو ہے وہ نومبر دو ہزار بائیس میں لانگ ماج کیا گیا تھا پراول پنڈی کے اندر اس کا مقصد یہ تھا کہ آسم منیر کو آرمی چیف نہ بننے دیا جائے اور نو مئی حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر جنرل آسم منیر کو عوضے سے ہٹانا تھا اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کے ہدایت خود چیئرمین پی ٹی آئی نے کی یہ سب کچھ جناب اس وقت ٹی وی پر چل رہا ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک تماشا لگا ہوا ہے اور پورے قوم سمجھ رہی ہے ساری دنیا سمجھ رہی ہے کوئی بے وکوف نہیں ہے کوئی چھننہ کا کا نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ یہ جو یہ جو دو نمری اس ملک کے اندر ہو رہی ہے اور پھر کامران شاہد نے پہلے ٹوئٹ کر دیا کہ ہوا آدم ماسٹر مائنڈ آف دا نائنٹھ مئی اٹیکس میگا انٹرویو ایکسپلوزیو فیکٹس سٹوری ٹوڑ بائی تو یہ ساری سٹوری پہلے ایک محول بنایا گیا کہ اسمان ڈار بہت بڑا دعویٰ ہونے جا رہا ہے بہت بڑا دعویٰ تو یہ ایک بندے کو کٹ پھانڈ کے مار کٹ کے ایک بندے کو اس کا بزنس برباد کر کے اس کی ماں کو جو ہے وہ ریپ کی دھمکیاں دے کے اس کو اگوا کر کے ایک حویلی کے اندر اسے برامت کر کے ریکارڈ کروا کے پروگرام اور کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا نقشہ بہت بڑا نقشہ ننگا کر دیا یوران خان کو حضور قوم اتنی بیوکروف نہیں ہے قوم کیا کوئی بھی انڈیویجبل بھی کوئی کوئی اتنا بیوکروف نہیں ہے کوئی روٹی کو چوچی نہیں کہا یہ نہیں چل لیں یہ دھمیں یہ تماشے یہ وہ دور نہیں ہے بہت دنیا آگے بہت نکل گئی ہے بہت ماتی سوچ ہے آپ کے دنیا بہت آگے نکل گئی ہے بہت آگے نکل گئی ہے پکستان سندہ پا بہت دیکھنیا موسیقی